اسلام علیکم ویلکم ٹو میل چینل امید کرتی ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے اور اید کو بہت زیادہ انسوائی کر رہے ہوں گے ایک بار پھر میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت اید مبارک آج میں نے سوچ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لائی جائے آج میں نے اپنے کچن میں آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے وائٹ چکن کڑھائی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایسان چلے میں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں میں نے اوائل لیا ہے ون کپ اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ثابت گرم مصالے دو بڑی لیچی دو چھوٹی لیچی ایک دار چیلی کا بڑا سا ٹکڑا اور دو لونگ ہم اسے ڈال دیں گے گرم گرم اوائل میں آپ نے اسے گرم گرم اوائل میں شامل کرنے اور دو منٹ کے لئے روست کرنے ڈال دیں گے میں شامل کر رہی ہوں 2 کیلو کی قریب چکن میں نے چکن لیا ہے اور اب میں شامل کر رہی ہوں چکن چکن کو اپنے میڈیوم فلیم پہ شامل کرنے کیونکہ جب آپ چکن کو اوائل میں شامل کرتے ہیں تو آگ بھڑکنے کا خطہ ہوتا ہے کوکنگ کے وقت آپ اپنی سیفٹی کا خیال رکھا کریں تو چکن آپ نے میڈیوم فلیم پہ اوائل میں شامل کر دینا ہے سارے اور تک اچھی طرح سے اپنے سے میکس کرنے اور میں دین میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی اسپون کے قریب ادریک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دینا ہے ون این ہاف ٹی اسپون کے قریب سالٹ سالٹ آپ اپنے اکوارڈنگ یا اپنے حضب زائکہ کے اکوارڈنگ یوز کر سکتے ہیں میں نے ون این ہاف ٹی اسپون اس میں سالٹ شامل کیا ہے اور اسے اچھی طرح سے میں آئل میں دس منٹ تک فرائی کروں گی اچھی طرح پکاؤں گی یہ دیکھیں جناب چکن کے کلر تقریباً جیند ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں میں نے دو بڑی لارج انین لیے تھے اور اس میں دس ہری مرشے ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا اور میں نے اب چکن میں شامل کر دیا تقریباً میں اسے پندہ منٹ پکایا ہے پندہ منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ٹیکسچور آگیا اس کے اب ایک کپ کے قریب میں نے اس میں دہی شامل کرنی ہے اور اس میں میں نے شامل کر رہے ہیں 1 تی اسپون بلیک پیپر 1 تی اسپون دھنیا پاوڈر ون تی اسپون کے قریب زیرا پاوڈر اور اسے اچھی طرح سے دہی میں مکس کر کے شامل کر دوں گے اب میں سے چکن میں 15 منٹس آپ نے چکن کو اچھی طرح پکا کر اب آپ نے اس طرح سے دہی کا پیسٹ بنانے اس میں سپائسز شامل کر کے اسے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنے اور دہی کو اچھی طرح پھینٹ کر آپ نے خوش پھینٹ لینے میں اس میں شامل کر دوں گی اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور آپ اس وقت تک پکانے جب تک آپ کا چکن اور آپ کا پانی اچھی طرح سے خوشک نہ آجائے اور ایک بہت پیارا سا کلر آجائے اس وقت تک آپ نے پکانے ہیں یہ دیکھیں جناب آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ چکن کڑھائی آپ کے سامنے ریڈی ہے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی آسان وائٹ چکن کڑھائی تیار ہو جائے گی آپ اسی طرح سے اپنے گھر پر ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ مہمانوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور اس ٹوٹلی ویری آثانٹک ریسپی فور یو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اور ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت سارا عید مبارک اللہ حافظ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں